نمسکر دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اگر آپ ایک ایمیتر دارکو یا پھر آپ سی ایسی سینٹر چلاتے ہو تو جو اونلائن پی ایم کسان سمانے دیوجنا کے فارم بھرے جا رہے ہیں وہ فارم آپ کو بھرنے چاہیے یا نہیں وہ فارم اپرو ہوں گے یا نہیں اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ راجستان کے مولیوازی ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ایک لینڈ ریجسٹریسن آئی ڈی مانگی جاری ہے جو آپ میں سے زیادہ تر کے پاس نہیں ہوگی کیونکہ آپ کی زمین پوستے نہیں ہے اگر آپ نے کوئی زمین خریدی ہے اور اس کی ریجسٹری کروائی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس وہ آئی ڈی ہو لیکن زیادہ تر کے پاس یہ آئی ڈی نہیں ملے گی تو اگر آپ کے پاس یہ آئی ڈی نہیں ہے اور آپ وہاں پر خاتا نمبر یا پھر خسرہ نمبر لگا کر فرم بھرنے کی سوچ رہے ہیں تو ایسی گلتی آپ نہ کریں لیکن اگر آپ پھر بھی یہ سوچتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا میں فرم بھروں گا تو آپ پہلے ایک وار ان سے پوچھ لیجئے جنہوں نے یہ فرم بھرا ہے جنہوں نے خاتا نمبر یا خسرہ نمبر لگا کر وہ فرم بھرا ہے تو ان کا فرم اپرو ہوا ہے یا نہیں میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ جو بھی لوگ بینہ لینڈ ریجیسٹرن آئی ڈی کے وہاں پر فرم بھر رہے ہیں ان کے زیادہ تر فرم اپرو نہیں ہو رہے ہیں آپ نے اپنے آس پاس دیکھا ہوگا اور آپ کو پتا بھی ہوگا کہ اس یوجنا کا اگر پیسہ آٹک جائے گا تو پیسہ آنا مسکل ہو جائے گا بہت سارے لوگوں کے سالوں سے پیسے اٹکے ہوئے ہیں لیکن کسی بھی حال میں وہ پیسے نہیں آ رہے ہیں وہ الگ الگ کارالیوں کے چکر لگا رہے ہیں پھر بھی اس کا کوئی بھی سمادان نہیں ہو رہا ہے تو اگر آپ اس فرم میں کوئی بھی گلتی کر دیتے ہو تو آنے والے ٹائم میں آپ کو بڑی دکت آ سکتی ہے آپ کے پیسے اٹک سکتے ہیں اور یہ بھی آپ جان لیجئے کہ اگر آپ ایک بار فرم بھر دیں گے تو دوبارہ سے بھی آپ اس یوجنا میں اپلائی نہیں کر پائیں گے تو یہاں پر آپ دیان دیں اگر آپ کے پاس لینڈ ریجیسٹرن آئی ڈی ہے تو ہی آپ یہ فرم بھریں جیادہ تر لوگ بینہ لینڈ ریجیسٹرن آئی ڈی کے وہاں پر اپلائی کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو دکت بھی آ رہی ہے تو اب اس کا سمادان کیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ راجستان کے مولیواسی ہے تو آپ سبھی کو پتا ہوگا یہ فرم سروات میں ای میتر پر بھرے گئے تھے اور وہ پرکریا بھی کافی سرل تھی اور اس میں اس پرکار کی کوئی بھی لینڈ ریجیسٹرن آئی ڈی نہیں مانگی جا رہی تھی اور آپ سبھی کو پتا ہوگا یہ فرم پرمانیٹلی بند نہیں ہوئے ہیں آج نہیں تو کل ای میتر پر یہ فرم پھر سے شروع ہو جائ تب تک آپ کو انتظار کرنا چاہیے اگر آپ اتنے دن بینہ اس یوجنا کا لاب لیے رہے ہو تو تھوڑا دن اور سہی آپ تھوڑا دن انتظار کر لیجئے یا پھر کوئی ایسا ویکٹی ہے جو اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ ہم آپ کا فرم بھریں گے تو آپ کا فرم 100% اپروو ہو جائے گا اور آپ کے کھاتے میں پیسے آ جائیں گے تو ایسے ویکٹی سے ہی آپ فرم بھروائیں اگر کوئی ویکٹی یہ کہتا ہے کہ پیسے آنے کی ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے ہم صرف فرم بھر دیں گے اور آپ سے پیسے لے لیں گے تو اس طرح کے ویکٹی سے آپ فرم نہ بھروائیں اور زیادہ تر لوگ جو بتا رہے ہیں کہ آن لائن آپ اس طرح سے فرم بھر لیجئے تو میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ آپ اس طرح کی گلتی نہ کریں اگر آپ خود سے فرم بھرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر آپ فرم میں کوئی بھی گلتی کر دیتے ہیں تو آپ سبھی کو پتا ہوگا اس یوجنا کا اگر پیسہ آٹک گیا تو پھر آپ کو پیسہ نہیں ملے گا کیونکہ اگر آپ نے ایسے ہی ہر درک جمعیدار ہوگا اور نہ ہی سرکار اس کے جمعیدار ہوں گے آپ کیونکہ اگر آپ کے فرم میں کوئی بھی گلتی رہتی ہے تو اس کے لیے آپ کو پریسان ہونے پڑے گا بعد میں کوئی بھی اس کے لیے پریسان نہیں ہوگا میری رائے میں تو آج نہیں تو کل ایمیتر پر یہ فرم پھر سے شروع ہو جائیں گے تب ہی آپ یہ فرم بھریں کیونکہ اتنے دن آپ نے انتظار کیا ہے تو تھوڑے دن اور سہی اگر آپ راجستان کے باہر سے ہو تو آپ کو آن لائن اپلائی کرنے کی بجائے کس اسی سینٹر پر جا کر یہ فرم بھروانا چاہیے اور کسی ایسے ویکتی سے یہ فرم بھروانا چاہیے جس نے پہلے یہ کافی سارے فرم بھریں ہو اور جو اس کی اچھے کاسی جانکاری رکھتا ہو آپ کو ایسے اس میں اپلائی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ ایسے اپلائی کر دیں گے تو آپ کو بعد میں دکھت آئے گی تو ان باتوں کو آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے باقی ابھی یہ فرم چل رہے ہیں اسی کے ساتھ آن لائن بھی آپ یہ فرم بھر سکتے ہو لیک اگر آپ کو دھیان رکھنا چاہیے باقی راجستان کے نواشیوں کو اس فرم میں کافی دکھت آ رہی ہے اور راجستان کے نواشی جو بھی سی ایسے کے مادم سے اپلائی کر رہے ہیں یا پھر آن لائن یہ فرم بھر رہے ہیں ان کے پیسے اٹک رہے ہیں تو وہ آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے تو یہاں پر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ فرم بھروا رہے ہیں تو کسی جانکار ویکتی سے ہی یہ فرم بھروایں اور اگر آپ ایک ایمیتر دارک ہے یا پھر آپ سی یہ سی سینٹر چلاتے ہیں تو دو پیسوں کے لالچ میں کسی بھی کسان کے ساتھ گلت نہ کریں اگر آپ کو پورا وشواس ہے کہ آپ جو فرم بھر رہے ہیں اس فرم سے پیسہ آ جائے گا کسان کا پیسہ نہیں اٹکے گا تو ہی آپ یہ فرم بھریں لیکن صرف دو پیسوں کے لالچ میں کسی بھی کسان کے ساتھ گلت نہ کریں پیسے کمانے کے لیے اور بہت ساری یوجنائیں ہیں جن کے آپ فرم بھر کے اچھے کاسے پیسے کما سکتے ہیں تو دوستو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ لینڈ رجی آئی ڈی کی جگہ پر کوئی خاتہ نمبر یا خسرہ نمبر ڈال کے فرم بھر رہا ہے تو میری نظر میں وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ وہاں پر لینڈ ریجیسٹیسن آئی ڈی مانگ رہی ہے جبکہ وہاں پر اگر آپ خاتہ نمبر یا خسرہ نمبر ڈال کے فرم سبمیٹ کر رہے ہو تو اس کے بعد اگر گورنمنٹ آپ کا فرم ریجیکٹ بھی کرتی ہے تو ان کے پاس ویلڈ پروف ہوتا ہے کہ آپ نے گلت ڈیٹیل دلز کی ہے تو اس بات کو آپ کو دیان میں رکھنا چاہیے باکہ آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کو فرم کس طرح سے بھرنا ہے باکہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریے سیر کریے اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ بویشیے میں ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹی پکیسن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ وہ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں اسی کے ساتھ اگر آپ کے منہ میں کوئی بھی سوالیاں سجا ہوئے تو آپ بے جی جگ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ نے پی ایم کسان سمانی دیو جنا کا فرم بڑا ہے تو آپ کے پیسے آ رہے ہیں یا نہیں آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے اسی کے ساتھ آپ اپنے آس پاس بھی پتا کر سکتے ہیں بہت سارے کسان ایسے ہوں گے جن کے پیسے اٹکے ہوئے ہیں اور کسی بھی صورت میں وہ پیسے انہیں نہیں مل رہے ہیں تو آپ اس بات پر بھی گور کریں اور اس کے بارے میں مجھے کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ کے منہ میں کوئی سوال یا سجا ہو یا پھر کوئی کنفیوزن ہو تو آپ بے جی جگ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں ساتھ میں چینل کو سسکرائب کر کے تھوڑا سپورٹ ضرور دکھائیں